دوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کو دھمکیاں بھارت سے ملی پاکستان کو ثبوت مل گئے ویسٹ انڈیز کے دورہ پاکستان کے لیے دونوں کرکٹ بورڈ کے درمیان رابطے آئی سی سی کی افغان کرکٹ ٹیم کو تنبیح تفصیلات کے مطابق دوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کو دھمکیاں کہیں اور سے نہیں پاکستان کے دشمن ملک بھارت سے ملی جس کے پاکستان کو ثبوت مل گئے ہیں تفصیلات کے مطابق احسان اللہ احسان کے نام سے جیلی فیس بک اکاؤنٹ بنایا گیا اس سے نوزی لینڈ ٹیم کو دھمکیاں دی گئیں فواد چودری نوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے جانے سے پاکستان کو تنہا کرنے کا تاثر غلط ہے اب اسٹریلیا کو بھی جیلی ای مل جا سکتی ہیں شیخ رجید وزیر اطلاع فواد چودری نے کہا کہ ترجمان ٹی ٹی پی احسان اللہ کے نام سے جیلی فیس بک اکاؤنٹ بنایا گیا اس نے دھمکیاں دی اور نوزی لینڈ ٹیم کو پاکستان کھیلنے سے منع کیا اسی حوالے سے بات کریں تو فواد چودری نے مزید کہا کہ پاکستان میں آئے مارٹن گپٹل کو قتل کرنے کی دھمکی دی گئی جو کہ فیک تھی وزیر داخلہ شیخ رچید نے کہا کہ نوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے جانے سے پاکستان کو تنہا کرنے کا تاثر غلط ہے اور پاکستان ایسے جو لوگ ہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچائے گا اگر ہم دوسری خبر کی بات کریں اور بات کریں ویسٹ انڈیز کے دورہ پاکستان کی تو دونوں کرکٹ بورڈ کے درمیان رابطہ ہوا ہے ویسٹ انڈیز روان بارس کے آخری ماہ میں پاکستان کے حوالے سے دونوں بورڈوں کے درمیان رابطہ ہوا ہے ویسٹ انڈیز میڈیا کے مطابق رابطے کے دوران پاکستان کرکٹ بورڈ اور ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ کے درمیان دسمبر میں ہونے والے دورے کے والے سے بات چیز ہوئی خیار ہے کہ دسمبر میں ویسٹرنڈیز کرکٹ ٹیم نے پاکستان کا دورہ کرنا ہے سی او کرکٹ ویسٹرنڈیز جونی گروب کا کہنا ہے کہ دورانے کے افتگو پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی سے ٹور کے حوالے سے بات ہوئی جبکہ ٹور کے حوالے سے پی سی بی سے بات کرتے رہیں گے جونی گروب کے مطابق ویسٹرنڈیز اسیلیا اور افغانستان کے درمیان ٹی ٹورنٹی ورلڈ کپ سے کبھی ٹرائی سیریز ممکن نہیں جبکہ یاد رہے کہ ویسٹرنڈیز ٹورنٹی ورلڈ کپ کا وارمائب میچ پاکستان کے خلاف کرے گی پاکستان کا دوسرا وارمائب میچ جنبی افریقہ جبکہ ویسٹرنڈیز کا انڈیا کے خلاف ہوگا اگر ہم افغانستان کی بات کریں تو آئی سی سی نے افغانستان کو تمبی کر دیا ہے تلبان کے جنڈے تلے کھیلنے پر آئی سی سی افغان کرکٹ ٹیم کو تمبی ٹی ٹورنٹی ورلڈ کپ میں آئی سی سی نے افغانستان کرکٹ ٹیم کو تمبی کی ہے کہ اگر وہ تلبان کے جنڈے کے تلے کھیلی تو اسے آئی سی سی کی جانے سے پبندی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے افغانستان میں سیاسی تبدیلیوں کے بعد ان کے کرکٹ پر گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں افغانستان کرکٹ ٹیم پبندی کی خطرے سے دو چار ہے امید کرتے ہیں کہ اس کا کوئی بہتر سلوشن نکلے گا امید کرتا ہوں وڈیو بساندہ یوگی تھانکس آر واشنگ ایوری ون آئی لابیو پیرا پاکستان